بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں یہودی ہارگئے واقعی ہوئی جو اس طرح ہے مسلمان اس اہدنامے سے مایوس اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے کہ اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیہ نازل ہوئی وحیہ میں اس اہدنامے کو کھولی جیت کہا گیا تھا خدا کے اس کلام کو سن کر مسلمانوں کو بہت خوزی ہوئی اور اب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ ہے سمجھو تھا مسلمانوں کے لئے جیت کا سامان لے کر آیا ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب امنوے اتمنان سے رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس آئے ہوئے زیادہ عرصہ نے ہوا تھا کہ کھیبر کے یہودیوں کے حملہ ورہ ہونے کی خبریں آنے لگ اس طرح ایک طرف مسجد کی نے مکہ کی طرف سے اتمنان ہوا تو کھیبر کے یہودیوں سے خطرہ پیدا ہو گیا کھیبر میں آباد یہ یہودی مدینہ ہی کے بنو نظیر اور بنو قریضہ قبیلے کے لوگ تھے یہ یہودی مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ میں چلتے رہتے تھے اس لئے پہلے انہوں نے مکہ کے مسرکوں کو اُبھارا تھا کہ لڑیں لیکن اب ان لوگوں نے سمجھوتا کر لیا تو کھد لڑنے پر تیار ہو گئے اور کھیبر کے پرانے آباد یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی تیاریاں سرو کر دی چونکہ اب اسلام کو یہودیوں کا ہی خطرہ باقی رہ گیا تھا اس لئے آپ اس خطرے کو بھی ہمیسہ ہمیسہ کے لئے مٹانے کو تیار ہو گئے تھے جب مسلمان لڑائی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تو ایک دن ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ابو بصیر ہے مکہ کا رہنے والا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں مکہ والوں نے مجھ پر اتنی سکتیاں کی ہیں کہ میں تنگ آگر بھاگ آیا ہوں اور مجور صلی اللہ علیہ وسلم سے پنہ مانگنے کے لئے آیا ہوں ابو بصیر تم مکہ والوں کی منصہ کے خلاف یہاں آئے ہو اگر انہوں نے سلح نامہ کی بنیاد پر تم کو طلب کیا تو کیا ہوگا مجور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لئے آپ مجھے ان کے سکر دنے کریں ابو بصیر نے کہا ورنہ وہ یقینا مجھے مار ڈالیں گے مگر ہم واحدے کی وجہ سے مجبور ہیں آپ نے فرمایا ابھی ابو بصیر کچھ کہنے نبائے تھے کہ دو عرب آگئے ان کی سان کہہ رہی تھی کہ وہ سفر کیے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر سلام کیا اور انہوں نے سے ایک آدمی نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ کے رہنے والے ہیں اہلِ قریس کے قاسد ہیں یہ آدمی ابو بصیر مکہ سے بھاگ آیا ہے ہم اسے لینے کے لئے آئے ہیں اہد نامے کے مطابق اب اسے ہمارے حوالے کریں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو ہم ابو بصیر کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے ابو بصیر کا چہرہ بجھ گیا مکہ کے قاسدوں نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قیام کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں اسی وقت واپس لوٹنا ہے مجھور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جیسی تمہاری مرچی ابو بصیر تم ان دونوں کے ساتھ مکہ واپس چلے جاؤ مجھور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر نے کہا میں آپ کی پنہ میں آنے کے لئے حاجر ہوں ہوں مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کیجئے نہیں ابو بصیر مجھور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہد نامے کے خلاف نہیں جا سکتے اگرچہ مجھے تمہاری حالت کا کم اور کلک ہے لیکن کیا کروں مجبوری ہے ابو بصیر نے تھنڈی ساتھ لی اور دونوں قاسدوں کے ساتھ دھولی ہے ابو بصیر جانتے تھے کہ مکہ میں ان کی موت انہیں کھیچ کر لے جا رہی ہے لیکن کیا کرتے مجبور تھے جل حلیفہ تک پہنچ کر ان تینوں نے وہیں قیام کیا اور ایک ساف ستری جگہ پر بیٹھ گئے ابو بصیر نے قاسدوں سے پوچھا دوستو تم کو معلوم ہے کہ مکہ والے مجھ پر بغاوت کا الجام لگا کر مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے کیا تم قومی حق اور انسان انسانی ہمدردی کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے آجات کر سکتے ہو دونوں نے بھی گڑ کر کہا ہم اور کسی مسلمان سے ہمدردی کریں بے وکوف ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہمارا قابو چلے تو ہم تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں سن تیرا ایک ایک انگ کٹ کر تجھے ترپا ترپا کر مارا جائے گا اگر خدا کو یہی منجور ہے تو کیا کیا جائے ابو بصیر نے جواب دیا ابو بصیر نہیں ہتتے تھے قاسدوں کے پاس تلواریں تھیں ابو بصیر نے ایک قاسد سے کہا کیا آپ نے نئی تلوار لی ہے میں نے نہیں لی مجھے اکمہ نے دی ہے قاسد نے بتایا نہایت اچھی تلوار ہے یہ کہتے ہی اس نے تلوار میان سے نکالی اور ابو بصیر کو دے کر کہا دیکھو کیسی اچھی تلوار ہے ابو بصیر نے تلوار دیکھی تاریف کی یقائق ان کے دل میں خیال ویدہ ہوا کی قدرت نے اس کے ہاتھ میں تلوار پہنچا دی ہے اب اس سے کام لینا اس کے اکتیار میں ہے اس نے جلدی سے ایک قاسد پر حملہ کیا اس کا سر تن سے جدہ ہو گیا دوسرا قاسد یہ ہے حالات دیکھ کر حیران رہ گیا گھبراغر اٹھا بھاگا اور سیدھے مدینے کی طرف پھولیا ابو بصیر اس کے پیچھے دوڑے دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے بدحواس قاسد بھاگتا ہوا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے بولا حجور مجھے بچائیے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد کو دیکھا قاسد کے پیچھے ہی ابو بصیر پہنچ گئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر ٹھہرو یہ ہے تم کیا کر رہے ہو حجور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اہد کی پاوندی کے تحت مجھے ان موسیقوں کی قید میں دے دیا تھا ابو بصیر نے بتایا لیکن خدا نے مجھے آجات کر دیا لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب ابو بصیر نے کہا میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتا ہوں اتنا کہتے ہی میں چل دئیے مجبوراں قاسد پورا واقعہ سنانے کے لئے مکہ چلا گیا ہم پہلے ہی کہہ آئے ہیں کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیور پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کچھ دنوں ہی میں تیاریاں پوری ہو گئیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفت کو مدینے کا جمعہ دار بنا کر خود پندرہ سو مہنتی مزاہدوں کو لے کر خیور کی طرف پونچ کیا اس بار اس فوج میں دو سو سوار تھے اسلامی فوج نہایت سان ہوتب تبے کے ساتھ روانہ ہوئی منافقوں کے جریعے چونکہ اسلامی فوج کی پوری خور ہر یہودی کو مل رہی تھی اس لیے اس کی بھی خور ان کو دھو گئی خیور میں یہودی یہودیوں کے کچھ کلے تھے تمام کلوں کی مرمت سرو کر دی گئی تھی اور ایک جورجست فوج مقابلے کے لیے تیار کر لی گئی تھی یہودیوں میں مرحب اور یاسر دو بہادر جوان تھے تمام عرب میں ان کی تھاک بیٹھی ہوئی تھی یہودیوں کو ان کی بہادری پر ناس تھا فوج کے سبہ سالر وحی بنائے گئے تھے پہلے تو یہودیوں کا خود ہی مدینے پر حملہ ور ہونے کا ارادہ تھا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی فوج کے آنے کی خور سنی تو خیور کے درے میں مقابلے کے لیے تیار ہو بیٹھے وہاں سے ٹھیک ایک میل کی دوری پر مسلمانوں نے بھی اپنی فوج جمعی سورج ڈوب چکا تھا اس لیے مزاہدوں نے نماز پڑھی اور آگ جلا کر کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگے آج کے لیے بس اتنا ہی انگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے یہودی ہار گئے باقی کے باقی حصے کھولے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ